اعوذ باللہ السمیع العلیم یار دیواز کھول کی کرنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِرْقُمْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُرُ وَرَحِيمِ سامین محترم مولانا محمد نواز چیمہ ساتھ مناظرِ اسلام محققِ اعلی حدیث الحمدللہ اسٹوئیت تشریف فرمان ہے اور انشاءاللہ الرحمن مولانا عثمانی صاحب اوہی انشاءاللہ الرحمن انقریب اسٹوئیت تشریف لیا ہوں گے میرے بعد چیمہ صاحب دا خطاب اور چیمہ صاحب کے بعد عثمانی صاحب دا خطاب ہوئے گا انشاءاللہ سب علماء کرام اللہ دے دین میں انشاءاللہ بیان کرنگے اور تین دیاں باتا کرنگے اللہ پاک قلیم اللہ پٹی صاحب اور دیگر نوجوانہ بھی محنت کوشش کاغش اللہ قبول فرمائے اور اللہ نجات دذریہ بنائے سامین اکرام بڑے بیدار میں بڑے اشعار میں اور ماشاءاللہ فجردیاں ازانہ تک جلسہ سنواز دیتے یار میں ماشاءاللہ اور میں دیکھ رہاں بہت بڑا اجتماع ہے اور اے لوگ قرآن و سننے دے پروانے ہیں الحمدللہ آرہے ہیں پروگرام کے اندر پہنچ رہے ہیں اورے لوگوں کو اتنی پیاس ہی میں مولانا جیمہ صاحب کی مجھوڑگی سے اندر ایک بات سنانا چاہنا لوگ اس قدر پیاسے اور اس قدر ترس جا جائے ہیں اللہ پاک دا قرآن سنن واسطے اور نبی علیہ السلام دا فرمان سنن واسطے اس طرح کہلو جنہوں دے جلسے باندھ سن اللہ اکڈاؤن دا جرا سرسلہ سو ملک اجڑیا اجڑیا نظر آندا سی اور بھران بھران نظر آندا سی بہار کو نہیں سی روحانیت کو نہیں سی اور محبت نظر نہیں سی آندا پیار نگر نسی آندا اور برکت نگر نسی آندا اس ساری برکت میرے دوستو اللہ نے کلام دیئے اور ساری برکت نبی علیہ السلام دے سچے فرمان دیئے قرآن سنن دیا بڑیا برکتا رہے کیا جا لحمدللہ قرآن سنن سنیا جا رہے اور لوگ سوڑ رہے ہیں پتر تھوڑی جی کو کھول ایدی لیٹ بند کارا تیری لیٹ اور لیٹ کیلی تیز ہے نمہ کٹا نہ کھول تو میرے دوستو اور عزیزو آؤ میں تعالی اللہ پاک پہنبر علیہ السلام دے بارے گل سناوا میرے تو پہلے میرے پر خردار میں تو آنو ماشاءاللہ جگایا بھی بڑا ہے پھر پایا بھی بڑا ہے اور الحمدللہ اللہ فضل و کرم دے لال تو آنو حق سنائے قرآن پاک سنائے اور نبی علیہ السلام کا فرمان پاک سنائے تو آؤ اللہ پاک پاک پہنبر علیہ السلام ذات پاک دی بات کرئے اللہ سبحانہ وتعالی اشار فرما دے لے قلنے لکنتم تو حبون اللہ فتبعونی احببکن اللہ میرے حبیقل اسلام احباب فرما دے وہاں اگر چاہ دے لوں اللہ ساڑھے نار محبت کرے اللہ ساڑھے نار پیار فرمائے اللہ سنو اپنا بنا لے ادائی کوئی سباہ سے فتبعونی یحببکن اللہ فرمایا میری اتباع کرو میری پیار بھی کرو میری عطا کرو یحببکن اللہ اللہ تو اگرنا پیار فرمائے گے اللہ تو اگرنا محبت فرمائے گے محبت ہی نہیں سرہ پیار ہی نہیں یعوی فرمائے گے اللہ تو اگرنا محبت فرمائے گے کیوں اللہ غفور بھی بڑھے نہیں اللہ رحیم بھی بڑھے دوستو اسی نبی علیہ السلام بھی عطاعت اگر کرانگے پاک پہ احمد علیہ السلام بھی غلامی آپ دی عطاعت آپ دی فرما برداری کرانگے کامیاب پہ کامران ہو جاوانگے ساری دنیا ساری کائنات سارے جاگ سارے جہان دا رہا اللہ پاک نکامیابیدہ نبی سلطان علیہ السلام دی غلامی دی اندر عطاعت فرما برداری دی اندر رکھے ہیں پھر دوستو مصطفیٰ علیہ السلام دا شان واضح ہو گیا نبی علیہ السلام دا مقام واضح ہو گیا نبی علیہ السلام دی فضیلت واضح ہو گئی نبی علیہ السلام دی عظمت واضح ہو گئی نبی علیہ السلام تا مرتبہ اجاگر ہو گیا پاک پیومبر علیہ السلام تی عظمت واضح ہو گئی یہ اللہ کریم نے ساری کائناتی نجات جواستے ایک ذات میں پیدا فرمایا جنہوں احمد مجتبا کہی دے رہے جنہوں محمد مصطفیٰ کہی دے سلاللہ علیہ وآلہ وسلم آبے کو پروانا نعرہ پہ ماردہ ہے تے تجھے انجی بیٹھے ہو جو میں لاغ دو پھر ہو گیا نعرہ تکلیر نعرہ تکلیر اللہ مصطفیٰ نقاب مصطفیٰ سلاللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت شکریہ سننا اللہ پاک نے نبی علیہ السلام میں پارے فرمایا فرمایا اگر اطاعت کرو گے فرمایا وَمَئِتِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ وَاُولَائِكَ مَا الَّذِينَ وَا نَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالسِّيْقِينَ وَالشُحَدَائِ وَالسُعَلِهِينَ وَحَسُنَ أُولَائِ وَالسِّيْقِينَ فرمایا جنہیں میری بات ملنی اور میرے مصطفیٰ اسلام میری بات ملنی میں وہ نہ لوگا لوہ نہ لوگا نہ ساتھ رسید فرماواں دا جنہوں کے میں انعامات فرمائے وہ کون انعامات یافتہ لوگ نے بھینا نبی نبیان دے نال ہورگے وَالسِّدِّقِينَ سِدِّقِينَ دے نال ہورگے وَالشُعَدَاء شُعَدَاء دے نال ہورگے وَالسَّالِحِينَ سَالِحِينَ دے نال ہورگے مالکِ کائنات کے فرمارے وَحَسُنَ اُولَائِ مالکِ اُولَائِ ملکِ میں بھی دعا کرنا وَا تُسِی بھی سارے ملکے دعا کرو اللہِ نازیم حسنیانا اللہِ سارے نسیم ساتھ کرے جی آلیکم میرے دوستوں نالے گا لہور بھی سنو ناچیمہ صاحب بھی مجھول گی چیکہ اور بار بار لگا اللہ پاک نے نبیان دے بار میرے دوستوں صدیقین دا تذکرہ کیتا ہے رب دسرہ لے چاہدے میں کہ پدر منیر علیہ السلام دے بار شمس زہار دے بار پدر تجاہ دے بار لوگا اگر کائنات پہ اندر کسی دا مقام ہے صدیقین دا مقام ہے اور سادہ عقیدہ سنو جس طرح سوری سے روشنی کو سوری سے غرمی کو جدا نہیں کیا جا سکتا چاند سے چاندری کو جدا نہیں کیا جا سکتا قرآن سے حدیث کو جدا نہیں کیا جا سکتا توحید سے سنت کو جدا نہیں کیا جا سکتا مکہ سے مدینے کو جدا نہیں کیا جا سکتا آسمان سے ستاروں کو جدا نہیں کیا جا سکتا قرآن سے قرآن کے پاروں کو جدا نہیں کیا جا سکتا کعبہ کے رب کی قسم ہے پدر ملیر سے سزی کو جلان نہیں کیا جا سکتا اللہ جس میں عزت عطا فرمان مالک کائناتی عزت عطا فرمان پھر تو انہوں سادہ لگ رہے دے در در سا ایک سوڑا یار میرے گیا میرے سوڑے نبیر میں نہیں بول گئے مر گئے ہو میں ایک جگہ تقریب پہ کرا کوئی یارہ بارہ بھی بھو گئے گالے سنوے مولنا چیمہ صاحب مولنا چیمہ صاحب ایک ہو قوم دا پیار سا دے رہا اگر میں اس قوم دا اللہ دی تو فیق دا پیار کرنا محبر کرنا انہوں نے عزت کرنا انہوں نے احترام کرنا جان تو با دی رہا پیارا سمجھنا تو انہوں نے پیار بھی بہلو میں آگے مر گئے ایک بھی جگہ آہو کیا تاڑا پیار آہو سنو میرے دوستو جبی بات میں عرض کرنا چانا خالقِ قائدات مالکِ قائدات نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نیز سے دنو بیان فرمایا سنو سنو سنے دے یار بھی یار سنہ بھی یار ایک سوڑا یار مل گیا میرے سوڑے نظیم ایک دل یار مل گیا میرے سوڑے نظیم موڑے آدھ اٹھ جایا موڑے آدھ اٹھ جایا بچگار کے پچھایا چھوڑی دویچ سوایا نڑ سپ دنگ ہے کھایا ہر یار اوہ جگایا میرے سوڑے نظیم ایک سوڑا یار مل گیا میرے سوڑے نظیم اور میں اگلے دن تقریر پہ سونا مولانا مل اخاد مسیحہ رزوی صاحب تھی انہیں ایک گل بڑی کمال کیتی فرما دے نے اور صحابہ نوں اور کتے اور صحابہ نوں پہوگ دے دور دور کتے اور صحابہ نوں پہوگ دے اور دور دور مالکہ ہوئی پہ دے ہوں اور خدا دا واستہ جے اور دین دے سپائی صحابہ بیرے پاپ پہنبر علیہ السلام دی ختم نبوت دے دعا پاپ پہنبر علیہ السلام دے صحابہ بیرے مصطفیٰ علیہ السلام دے دین دے خادم تن مندھن قربان کرن والے نبی علیہ السلام دی اطاعت فرما برداری دے اندر ساری کائنات لو قربان کردے انوالے ساری دنیا سارے جہان نالوغد کے نبی علیہ السلام دی ذات پاک نال محمد پیار انوالے تائید رحمان نے انان فرمایا اِنَّ اللَّهَ شْدَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِيَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَادَنَ عَلَيْهِ حَقْقَان فِي تَوْرَاتِ وَالْإِنْجِنُ وَالْقُرَانِ ترجمہ کو ہم سناوے سنوے سنوے ترجمہ فروانی اترب جاؤ صحابہ دیتیاں نہ جانا سبحان فروانی آپ پڑھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں اور کھلو دا شیر پان لے ہیں دے ہو پھر مارا ماری اللہ جاندہ ہے جو ٹائکی فول کر کے آیا جو ناریان تو جو فرمایا جو درا صحابہ دیتیاں نہ جانا میں سر کے دعوان پاک پہمبر علیہ السلام دے یار صحابہ دیتیاں نہ جانا نالے مال دیتے نے دائی اور اپنے میرے تو پہ کمال دیتے نے ہپشی نمیز لو سرابی میں دولیا کوڑے آنکے لیٹ کے اوہولی نیچے بولیا کیسے سانو کنے سانو کیسے کیسے کنے کنے کیسے سانو حاصل بھی لال دیتے نے بھائی اور اپنے میرے لطبے کمال دیتے نے اور ساڑا کی دا سوئے لو جب تا مکیے جب تا مکائے جب تا زمینے جب تا زمائے جب تا میرے دوستو مشرق مغرب شمال اور جنوب پہ سو اسیک پندہ نے اندر شہرہ نے اندر چوکہ نے اندر چرستیہ نے اندر اے بات بستے رہاں گے میں گاروں اور تُسی آمینہ دے لالتی بات کرتے ہو اور گلہ کرنے کے کھلوندے نہیں پھلانا کہینا ہے پھلا مرکہ پھلا مرکہ پھلا مرکہ پھلا مرکہ پھلا مرکہ منو علیلہ دی عزتی اس عزمتی قسمے آسمان والے نے وہ دوجہ جہان جب بلال نہیں بنایا تُو آمینہ دے لالتی باری کرنا کائنات کے اندر دوسرا بلال نہیں ملے گا پیارنا ملکہ کوو رضی اللہ تعالی اکوری پھیرا کوو رضی اللہ تعالی ملکہ پھلاں یہ تمہوں اللہ نے بیان فرمایا اللہ فرما درے میں یہ تیرے رسول فقداتا اللہ لوگوں میں دسنا چانا کائنات مصبینا چانا رب ہو کے یہ را میرے مصطفیٰ بھی علیہ السلام دی عطاعت کرے انہیں میری عطاعت کی تھی یہ رہ مطلب کی ہویا مصطفیٰ علیہ السلام دا احترام رحمان دا احترام پاک کرمبر علیہ السلام دی عزت کرنا رحمان دی عزت کرنا نبی علیہ السلام دا ادب احترام پاک کرمبر علیہ السلام دا ادب رحمان دا دے نہ لے سوڑو یہ تو یہ بھی پتا چلے آ مصطفیٰ علیہ السلام دی بات رب رحمان دی بات نبی علیہ السلام دی عطاعت اللہ کریم دی عطاعت اگلی گل بھی سنو اولائے کا حضر اللہ رب دسنا چاندر جڑی تیری جماعت سوڑیا میری جماعت سیڑی تیری جماعت میری جماعت ایتھے بڑے فخر نہ رہے میں بی ٹی آئی دا ہوا میں جناب پیپلس پالٹی دا ہوا حالانکہ بینظیر آپ بھی بڑی سیانی سی بڑی دناسی اور جیدے کارسی وہ ایتھا سیانا نہیں اور اس تو با جناب ملڈا بھی چو ہے وہ دون دے درمیان درمیانی ہے ہم بھی کراچی میں پیدا ہوا ہے بھئیے کنوں نہیں پتہ سارے پیدا ہوگا اس واجتے دناغ یہ رب دیا تقسیم آنے یہ مالک دیا تقسیم آنے پر گل سنو کوئی کہ میں پیپلس پالٹی دا میں پی ٹی آئی دا میں جناب مسلم لینگ دا میں فلاں پالٹی دا میں فلاں میری فلاں پالٹی میری فلاں پالٹی ہے آسمان تو ہوا دو دیئے لوگوں سوڑوں جیڑی میرے مصطفیٰ دی جماعت ہے او اللہ پاک دی جماعت ہے یہ میرے مصطفیٰ دی جیڑی جماعت ہے نا اتنے پیارے اور میں نے گالی آدھائی مناظرِ اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شہو بری رحمت اللہ رہے جو نبیل اسلام لے یاراندہ تذکرہ کرنا تو شیر ایک پڑھنا ہے تو پڑھ کے پہلا قرآن پاک پڑھنا اللہ پاک نے فرمایا ہے پھر قرآن پاک ترجمہ کرنا نبی پاک بھی جماعتا نال نبی دے دوڑے جاور پھر دوستو پھر دوستو اے باق مالے اے لا جواب آؤ سنو پھر دوستو اصا جنو آخری نبی منیہ ہوتے ساری کائنات دا نواب انہوں نے اللہ لے ساری دنیا کے نواب بنایا ہے پران سنو مہ کان اللہ پاک فمانے مہ کان محمد ابا حد مر جان وَلَاكِلْ رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِينَ فرمایا میں سوڑے لوں آخری نبی بڑھائے آخری پیغمبر بڑھائے ساتھ آخری انہوں نے بات سوڑو بڑھائے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُمِنُونَ حَتَّى يُحَقِمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ سُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِمْ حَرَجَمْ مِنْمَا قَلَيْتَى وَيُسَلْمُ تَسْلِيمَ زات آخری بات آخری کہ ساتھ کی گال آئی ہے پھر سُنو میں کیوں نہ کوا ختمِ نبوت دسالار آیا جنا مجمع ہونے یہ آواز نہیں آئی پھر بولو آج چھوٹیاں مشینہ بول دیا نگڑیاں مشینہ بولو ختمِ نبوت دسالار آیا نبوت دے بوئے نوحہ مار آیا اور بعد وچھ نبی جنگتے آ کوئی نہیں سکتا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا نبی جیتے رتبے نوپا کوئی نہیں سکتا سلاللہ علیہ وآلہ پر بڑی دیردی بات ہے میں کیا سی چیمہ صاحب نے بیٹھے آپ سو جلسے تقریبا میں سنا چکا مرزے کیتا نبوت چوٹا دعویٰ کی فرق اسلام مو پہ گیا یہ کر گالر خجور پہ چڑ جاوے کیڑا درست رو پھوٹ کے لیا گیا مرزے نہیں قرآن حدیث منی کیڑا پہار ساڑھے تیٹھا گیا یہ کر کتا کپائی چھوڑا میں جاوے کتا 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 کپائی چھوڑا لنگ جاوے کیڑی رزائی بڑھا کے لیا گیا یہ گر کتا کپائی چھوڑا لنگ جاوے کیڑی رزائی بڑھا کے لیا گیا اور چیمہ صاحب تو نے ایک گال سناوا میرا یار ہے بھائی تارک محمدی جدے دے اندر رہنگ دا کیا لگا یار مولدی منصورانا لفظ میں کہ سیدھے کرنے میں کہا جی دوستو اللہ دی تفیق نہ کر دینے چالے رہنگ دے رہنگ دے چالے رہنگ دے میں کہا کیے کیے تو ہی رہنگ دے میں ہاں نہیں دسیں گا تو پھر میں نظر گا انہیں دسیں گا پھر میں رب دی رحمت دینا راکھے آ میں آکھے آ انداز بڑا زون ہے رب والے پاسے لگ جائے الفاظ بڑے پیارے نے مالک دے نال جڑ جان تین والے پاسے جڑ جان تاکہ نہ لفظاتے نکھار آ جائے انہا لفظاتے بہار آ جائے انہا لفظاتے چمک آ جائے انہا لفظاتے دمک آ جائے میں ہرا کیا رب پھریں دے رہنگ دے رب پھریں دے سانوں اپنے ہی ترجو کریں دے پھر بولو ملکہ جگہ جگہ تیرے لائے ہوئے میں سانوہ پڑے ہی پوئے ہوتے بہندے ربہ رہندے ربہ رہندے سانوہ پڑے ہی تار جوگہ رہندے میں بار بار چھہڑ میری پتری ایک تھا دیا کھ آواز رہند درس کھننا میں حرم دوں گار سنانا چاہنا نبی پاکستان و جان تو پیارے نے کیوں گے آج ہے آج ہے آج خرص کتھے گئے ہو یہ تھی ہو سنو نبی پاک سانو جان تو پیار نے سوہ راپ دی راپ دی سوہ راپ 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 سوہ راپ دی چاہان تو پیار نے سوڑے نانے میں حسنو حسین دے رب باران دے رین دے یعنی لیٹ لوں باندھ کارا کیوں نہیں کہتی گال ماند رب باران دے رین دے رب باران دے سانو اپنے ہی دار جو گران دے ایک کتاب لو خدا سانو کا فیئے نالے پریقہ مصطفیٰ سانو کا فیئے فیدے دے وچھ ہر پائی پہن دے رب باران دے رین دے رب باران دے سانو اپنے ہی دار جو گران دے تے گال سنو آلی جل اسلام دیئے جھیڑیاں شوہانے نبی پاک دیئے جھیڑیاں عدا وانے اسلام دیئے روشن شوہانے حسین پھر ریند سانو اپنے ہی درج گریند ناران تکبیر چانے مصطفی مقام مصطفی شہر پنجاب اور کلنا مندورہ مصطفی تے گالے سونوالی ہے ختم نبوت دے جھیڑے ہی نکاری نے ختم نبوت دے جھیڑے ہی نکاری نے نیری تینشن نیری اوازاری نے ماں میں لگ دینے میں نوکی سے گھر دے ربا رین دے رین دے ربا رین دے سانو اپنے ہی تاری جو گھرین دے اور سنو اسی علامہ دی لرکار بنکے یزدانی دی لرکار بنکے کریا کریا بستی بستی کوچھا کوچھا شہر شہر نگر نگر سانڈہ جلسہ حجرت عباد زہرت عباد عصرت عباد مغرب مباد عشاء تو بعد ہو ہنیرے چوہے یا سویرے چوہے چوکے چوہے یا چرستے چوہے مسجدے چوہے یا مدرسے چوہے اسی یہ بات کئی دے رہنگے مدینے والے دی سات بھی آخری ہے چھوڑے نبی دی بات بھی آخری ہے پکار حجیب ایشیہ تاریمد نبی ساتے چھوڑے دی سات برگی کسے دی سات نہیں چھوڑے دی بات برگی کسے دی بات بات تکریر 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 نبی علیہ السلام کے بارے مالک کائنات نے فرمایا اللہ فرما وَمَا قَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتِ اِزَا قَزَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا اَيَّقُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ بِنْ عَمْرِهِمْ وَمَنِيَّ عَسِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ سَلَّ زَلَالًا مُبِينًا اور جو دو عطاعت بھی باری ہے یو دو کیا کیا یا ایوہ الذین آمنت قُلَّا وَقُولُوا قَوْلًا سَبِينًا یُسْلِحْ لَكُمَا مَالَكُمْ وَيَعُبِنِ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَمَيُّتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَعْلَ فَوْلًا اَزْلِيمًا اور میں صدقِ رحمہ قرآنِ پاک میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے پارے راکھ نے فرما لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَدْ حَسَنَةُ الْمَلْقَانَ يَرْجُ اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ الْلَا حَتِسِيرًا اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے پارے رب نے فرما اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَةَهُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَةَهُ ترجمہ سوڑ لے ترجمہ سارے پڑھو درود آنکھو سلاللہ وَلَائِهُ وَالِحُسَنَةُ اپنے پائی جانا اپنی جن جانا مسلک دے عظیم ترجمان چیمہ ساتھی موجودگی دے اندر ایک گال کرنا چاہنا ہے اگر تسی دعا منگوگے نا درودِ پاک تو دعا منگوگے جنہیں برجی تر لے لے لو یا اللہ میں نو پرادو دے آسمان تو آواز ہوں دیئے کھوٹی ریڑی بھی نہیں دیں یا اللہ وجہ کی حسے چاہ گئے فرمایا درودِ پاک تو بغیر دعا کرنا ہے پیعا پیعا اور میں بڑا حرام ہویا حدیث پاک چونڈا ہے تو آدمین و آسمان دے ترمیان لٹکا دیتی جان دیئے میرے دلے جو کہا اللہ ہی کہ لٹکا دیتی جان دیئے یہ نہ کوئی دویڑ لائیں پھر میں بڑا دویڑ لائیا میں چیمہ سامنے سے سنا چانا میرے دوستو ہسی کی کرنیا جینا پرانو سنتی توہین کرے جینا ہٹان تپے اور جینا ود ود کے گلہ کرے دین دے خلاف ہسی کہنیا کی کرنا ہے تنگ دیو پپرنا ہے تنگ دیو انہوں پکھےنا ہے تنگ کے دھانگا مارو انہوں جناب چوکے تنگ دیو انہوں کھنپےنا ہے تنگ دیو آسان تو آدمی ہے جیڑی دعا میرے حدید تے درود پاک تو بغیر منگی جائے میں دنگ دیا گا اس دعا نو قبول نہیں کرنگا فرمایا تیری دعا سمانتے ہو تو جائے گی جدو میرے یار تے درود پاک پاڑ کے وخائے آپ کو ہاں سارے سلاللہ ہو تو آڈی اجے بھی آواز نہیں آئی فرمایا ترود پاک تے بغیر قوابہ کر لے جاگ دیا کر لے جنیا مرضی میں ککھ نہیں ہوتے فرمایا درود پاک پاڑ کے سو جا سی ستے نو حرشہ اتا فرما دے اجے بھی آن دیو واپی قسطاق یہ آ ساڑا سبر جے سارے پڑھو درود رسول ہوتے تیرا بے چھو قرآن فرما دیتا انہوں پتا سی کہیاں نے نہیں پڑھنا تائیوں بے چھو نمال بے پاہ دیتا پھر بولو اچھی بولو ذرا مل کے بولیں ذرا سور سے بولیں ذرا گھر کے بولیں ذرا پیار سے بولیں ذرا مڈوں سڑوں بولو انہوں پتا سی کہیاں نے نہیں پڑھنا تائیوں بے چھو نماز بے پاہ دیتا آپ پڑھے فرشتے بھی پڑھن سارے سانوں پڑھن رہو تم سنا دیتا اے آنے حدیثوں سارے خوش ہو جاؤ سانوں سہی درود پاک پڑھن والا بنا سانوں پڑھن والا بنا سانوں پڑھن والا بنا جانگے خدا رہا میں اپیل کرانگا پاک پہمبر علیہ السلام دی پاک تے عمل کرو نبی علیہ السلام دی اطاعت کرو پاک پہمبر علیہ السلام دی فرما برداری کرو اور سنو میں تو انو قرآن پاک دی ایک ہور آئے سناوا تو اڑا ایمان پالا ہو جائے سنو قرآن پاک خالق کائنات نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے بارے فرمایا اللہ فرمانے لے لوگوں میرے مصطفیٰ دے آکھے لگے جاؤں میرے نبی دا کہنا میں دے جی نام ان لوگی نا سنو فل یا ہزارین لیزینہ یو خالق ہونان امر ہی انتو سیبہ ہم فتنہ او یو سیبہ ہم عذاب العلیم فرمایا جنہیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی بات نامنی نافرمانی کی تھی میں یا دنیا دے اندر کابو کر لوانگا یا میں قیامت والے دے گردناک عذاب دے آنگا کہ سوڑا ساڑے بارے بھلا کرن تو پہینا زوج لے آکر فانو گھر سناوا ایک اہلِ حدیث دی شاہ القرآن خطیبِ پاکستان حضرت مرانہ محمد حسین صاحب شہ حجرین احمد اللہ لے دی فرمایا تاکیزن سڑ جائے زبان سڑ جائے زبان گستاخن کارے دی کردہ توہین جیڑا احمد پیارے دی لانت تمامِ اس تے رب جب بارے دی توہینہ مرسو جگو اونترائی جا وڑا پیر حکانی دسے خواب سوہا وڑا شاہ القرآن خطیبِ پاکستان حضرت مرانہ محمد اللہ لے فرما کردے ساں دنیا دے لوکو ہوا جے دنیا دے لوکو ہوا جے کھلا دربار جے شوکشوں آواز ہمارے پرور دگار جے احمد تا پیڑا طرف جنت تیار جے پیر نہ کہنا وسا خبر نہ کئیا اے چچی آسمان موسر والا احمد اللہ اہیہا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی اتات دے بغیر گل نیچے پڑھنی سنو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام دی ساتھ ساگ دیاں بھی بھی انوارڈر فرمایا خالقِ کائنات فرمادے نے فرمایا یا نسان نبی لستن نکاہد من النساء انیت تک ایتن نا فلا تخضان بالقول فیتما الالذی فی قلبہ مرد وقلنا قولا معروفا وقرنا فی بیوتکن نا فلا تبر رجنا تبر جل جاہلیت الاولا واقبنا الصلاة وآتینا الزکاة وآتینا اللہ ورزولا انما یرید اللہ ویدہبا اللہ کم اجسا اہلالبیت ویطاہرہم تطہیرہ میرے مصطفادی او بیوی او تسان میرے مصطفادی اطاعت کرنی ہے حرما برداری کے گال سننا ذرا میں تو انوے اتغر پر جمع سنا دیا آجینے کہیں دیں نا سادے پراہ اے جی اہلے بیس اہلے بیت نمی مند لوگو سڑو قریب آؤ دور دور میرے پراہ کلانا کرے آکر سنگرا میں صدق جاواں عظمت آل نبی بھول نجانا لوگو عظمت اصواج نبی بھول نجانا لوگو عظمت اولاد نبی بھول نجانا لوگو بھول نجانا لوگو جنتی اصحاب سبھی بھول نجانا لوگو میرے پاک پر عمر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت بس سادے اے میں تباہ نہ لیا کرو اسی نا غلط چیز دی تردید کرنے یا صحیح چیز دی تحید کرنے اب بیکھو نا اقبیلی کہہ رہے ہیں صرف ہو تو ہو گیا ہے اولا میں اوہ دو جواب دیتا کہیں دا ہے عجیب دیگل کہیں دا ہے جاؤ یا گانج شکر حج میری خالی چوڑی پرد تو میری میں پکی منگتی تیری تینو داتا کہیں دے تینو داتا کہیں دے میں ہاں نا 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 میرے کلو سوڑا داتا سارے سارے آدھا داتا رحمان میں پھر تینو دعوت دینا چلا میں آکھیا یا میرے رب رحمان پروانیوں جنہ جنہ واللہ پیارے اچھی آنکھوں سبان اللہ پھر گھو پا جو یا میرے رب رحمان یا میرے رب رحمان تیرا کھاوے سارا جہان تُو ہے داتا کہ اللہ یا میرے رب رحمان تیرا کھاوے سارا جہان تُو رکھنے سب دتیان تُو ہے مالک اللہ تُو ہے خالق 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 اللہ تَو ہے خالق اللہ 똑 اللہ تُو ہم تو ہے خالق اللہ اسلام نے فرما برداری ہر لے آدھنال رب نے سونے نوالا بنایا سونا پران یا ایوہم حبی و ایوہم ارسلنا کا شاہدوں و مبشروں و نظیرا و دائین اللہ بیزنی و سراجم نیرا سوڑے ہو اتا تو ابھی شاہد بنایا ہے مبشر بنایا نصیر بنایا دائین اللہ بنایا سراج منیر بنایا سوڑو میرے پاک پرنمبر علیہ السلام آپ دا فرمان پاک سوڑو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ فرما دینے میری ساری کی ساری امت جنت اندر جائے گی مگر جنہیں جنت جان تو انکار کر دی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعی نظر کر دینے سوڑے ہو تو کیلہ جنہ جنت جان تو انکار کرے میرے پاک پرنمبر علیہ السلام نے فرمایا منعتانی دخل الجنہ جنہیں میری اطاعت کی تھی وہ جنت اندر جائے گا ومن آسان فقدابا جنہیں میری نافرمانی کی تھی انہیں جنت جان تو انکار کر دی تا میرے دوستوں جنت کس چیز دانا میں نبی علیہ السلام دی اطاعت دانا میں پھر مولانا کیسی پیاری بات کر گئے مولانا ابت الوحید ربانی سام اکانے والے آمان لے قرآن دا کہنا یہ تو جنت میں جگھر لے آمان لے من لے پروانی سنو آمان لے قرآن دا کہنا یہ تو جنت میں جگھر لے پھر چل خواہ 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 پھر چل او دی رحمت دا او دی رحمت دا او دی رحمت دا او دی رحمت دا بھڑ پلا تارو اس کے پہروں لیڑا پھر سوڑا شہر مدینہ جت لیٹی انبی نگیہینا جید ورگا ورگا جید ورگا جید ورگا ہور کوئینا جھٹ رسم رواج تمامی کرنا بھی دی قبول غلامی تینو حورا می دین سلامی تینو حورا می دین سلامی پالے سنفت والا گہرا آمن لہ قرآن دا کہرا یہ تو جنت میں جگھر لے را میرے پاک پہنبر علیہ السلام دار شادے گرامی من احبہ سونتی فقد احبہ نی ومن احبہ نی کانا مائی افیل جنبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جن نے میری سنت نے نا پیار کیتا انہیں میرے نا پیار کیتا جیدہ میرے نال پیار ہو گیا وہ جنت جی میرے نالی ہوئے گا آپ کو سارے صل اللہ ہو بولو صل اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نبیل اسلام دی اطاعت فرما برداری دے نا گل بڑھنی جو پاک پیغمبر علیہ السلام دی فرما برداری اطاعت دے نا گل بڑھنی جو دوستوں بہر کریں سرکار دی مدہ سنائی ہے دو ہزار بھئیہ انام ملے اللہ 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 نبیل اسلام دی مدہ سنائی ہے خدا دا واستا جائے ہیں ساڑا قوانہ لائے کرو انجھے ساڑے تے پبندیاں بڑیاں آپ میرے تے پبندی لانگئی زلہ قصور ہے چاں محرم، سفر اور رفیو الول تینا میں نہیں ہے دی میں جنا وہ تھے محرم ہے چاہ آ رہے ہیں ساں اڈے تے قصور او تھے نا ایک نال جگہ پر ہم باتروم پڑے ہیں پشاب کر کے نکلیا باتروم بچوں ایک سپس وارا دوست ایل عدیس اس زلہ قصور تھا کہنا تیرے تے پبندی ہے تے تم ساڑے شہرچ لگا پھر میں میں کہا خطاب تے پبندی ہے کہ پشاب تے بھی پبندی ہے خدا دکھا 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 ہم مکہ کال شڑو ساں سانو تنمیل مکہ کال دیا کرو اسی مکہ دور دیئے مدینہ پاکے دور جائیے او تھے جا کے اللہ اللہ کریئے اور اے اوے قسمیں ساڑھا تھا والا دینے کوئی بند ہیں ایک پیاں کوئے ہیں شہر آوی چون شہر پہ آرا جس تا نام بھی ہاری میں ڈوب دی جان دی ساں لوکو پیر میرے نے تاری میں ہاں تو ڈوب جان دی تے چنگی سے شہر آوی چون شہر پہ آرا جس تا نام بھی کارا جان جس ساری ولیاں دی میرا مرشد لوکو لڑا بھی جان جس ساری ولیاں دی کیا بات مدینہ دی کیا بات مدینہ دی حشبو مکری سونے نبی دے پسین دی میرے مصطفی علیہ السلام دی ذات باغ دیاں کیا باتاں ساری کائنات بھی جو میرے سونے دے کارنو اللہ نے آلا بڑھایا سارے جہان جو آلا کاراں میرے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راکاراں ساری کائنات بھی جو اللہ پاک نے میرے پاک نمبر علیہ السلام راکاراں آلا بڑھایا ساتھ آلا بڑھایا اِنَّا اَرْسَلْنَا کا شاہِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِیْرًا لِتُو مِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَسِّرُوْحَ وَتُوَقِّرُوْحَ وَتُوْسَبْتَهُوْحَ 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 وَبُکْرَةً وَاسِیْرًا فرمایا میرے مصطفیٰ دی اطاعت کرے آجے فرما برداری کرے آجے آنکھیں لگے آجے عزت کرے آجے تحقیر کرے آجے مالکِ کائنات نے فرمایا فرمایا اللہ کریم نے اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْعُمِيَ الَّذِينَ يَجِدُونَهُ مَقْدُوبَرْ اِنْدَهُمْ فِي الدَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ یَا مُرْحَمْ بِالْمَارُوْحُ وَيَنَحَاهُمْا نِعْمُ الْكَارْكَارِ وَيُحِلُّ لَهُمُ طَيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ وَيَدَوَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاللَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَتَّبَهُمْ وَاللَّذِي اُرْزِنَمَاهُمْ اُلَائِقَهُمْ مُفْلِحُمْ آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے پھر بولو پیار نہ بولو گرج جاؤ پروانے ہو گرج جاؤ رجیبہ صاحب تا خطاب شروع کروانے لگا آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے اسلام ہے اسلام ہے اسلام ہے دریابوں کی ناروں کی طرح ہے اب بکروں پر مہدروں گر عثمان دیکھئے اسلام ہے مسجد وہ نیناروں کی طرح ہے اسلام ہے مسجد وہ نیناروں کی طرح ہے باپ میری سلو اور غور کرلو باپ میری سلو اور غور کرلو مدنی ہے پورا وہ سپاروں کی طرح ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پرمبر علیہ السلام بھی ساتھ پاک نے ارشاد فرمایا اس وقت تل تسی جنت جنی جا سکتے حتی تومنوں اور اس وقت تل تسی ملا تومنوں حتی تہاپو اور اس وقت تل تسی مانتار نہیں ہو سکتے جب تل تسی آپ سے محبت نہ کرو اَوَلَا اَلَا اَلَا شَيْهِ قیامت یا میں ایسی چیز نہ دستیا اِذَا فَعَلْتَ مُو ہو جسا آپ اب تل جسا تسی ہو کم کرو پاک نے محبت پہ جائے اَبْشُسْسَلَامُ بَعِنَكُمْ فرمایا آپس زندر السلام علیکم پھلایا کرو اور دوستوں میں اپنے دوستانا قدی الحمدللہ حق نہیں رکھے چیمہ صاحب دیکھے رہے عثمانی صاحب خطاب واسطے الحمدللہ تیار رہے ہوئی ان قریب تشریف لے آرہے ہیں آخری میرا تیرا میرے کل اپنے ایک شیر بنوایا میں اس موقع تو سنا کے کڑھ گنا اجازہ چانا اجھے رہا ہرم اوہ میرے امی جی ابو جی نے نام منظور رکھے تم منظور آنا ہوئے پھر موڑو سنو آخو شیر پنجاب شیر پنجاب شیر پاکستان مطیب اربوزم میری جن جان میری پہی جان میری جن جان کلیم اللہ پتی صاحب کلیم اللہ پتی ماشاء اللہ محبس اچھی ماشاء اللہ طبیعہ بڑی اچھی اور عقیدہ دی گھنڈ بڑی پکی ماشاء اللہ تینے رہے تاری ساتھی طرز تے دو تین آتا سنا دیو اور ایک کروڑ مولو بھی منظور ہوئے نا ایک کاری عبدالفیر صاحب نہیں پڑھ سکتا وزارہ بلما وزارہ 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 بول دے نہیں بولو ویڈیو کاری نو تنگ نہ کرو ویڈیو بولو ماشاء اللہ بولو بھی رو اپنے کاری نو پریشان نہ کرو بھی رو سنو گرہ وزارہ بلما مسالہ ونسیع خلقا قالم ایوحی الگرام وہی رمیم قول ایوحی 코로나 ایوحی رمیم اللہ 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 قرآن پاک پڑھنا سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نوم والقلم وما یسترون مانت بنیمت ربی کا بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَا عَجْرَرَ غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَا عَلَى خُلْقِ مَرِينَ دعا کرو اللہ تاری سر شیط عطا کرو لمحی عمر شیط عطا بے آمین کو پجھے رہی آخری کال ہے جیڑا یار دو ستاوے و رکیب کا دا ہے جیڑا مرزنا دسے و طبیب کا دا ہے دیلاوے چہ جو نا دیلاوے چہ جو نا رسے و حبیب کا دا ہے موکا ٹیم جو ناوے کے او خطیب کا دا ہے نارے تکبیر ترجمانِ مسئلہ کے آلِ حدیث مولانا محمد نواز چیمہ صاحب محق کے آلِ حدیث منادرِ اسلام مولانا محمد نواز چیمہ صاحب